اسلام علیکم پاکستان دوستو امید ہم ہی ریچ کہوں گے دوستو آج میں ایک نحج اہم اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کے حسبت میں حاضر ہو یہ او ٹاپک ہے جو کہ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے یہ پاکستان کی اس وقت ہمارے سوسائٹی کے لیے ایک ایمپورٹنٹ سوشل ایول ہے ایک ایمپورٹنٹ سوشل معاشراتی بیماری ہے اس کا نام ہے جنسی درندگی اور جنسی طور پر ایکسپلائیٹیشن پہلے تو ہم ہماری سوسائٹی میں زیادہ طرح پر اس ٹرمنالوجی کے جب استعمال کرتے تھے تو چائلڈ ابیوز ہم لیتے تھے عام طور پر چائلڈ ابیوز کے حوالے سے تھی اور یہ کیسے اس کا بہت زیادہ تھا لیکن موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے تو اس صرف چائلڈ ابیوز کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ چائلڈ ابیوز کے ساتھ ساتھ ومن ابیوز جو ہے اور اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اگر عام دیکھ لے حاصل کر دن پہلی کی بات ہے لہول موٹروے پہ جو واقعہ ہوا رات کے ٹائم پہ ایک ومن کو ایک اورت کو جس طریقے سے ان کے ساتھ درندگی کا واقعہ ہوا اس طرح کے واقعات ایک زندہ معاشرے کیلئے لمحہ فکریا ہے پھر اسی طریقے سے کل کی بات ہے کہ اطلال چودری نے جو مسلم لیگ کے ایک سنٹرل لیڈر ہے اور ایک ریپریزنٹیٹو آف دی پیپل ہے اس نے جس طریقے سے ایک کلیگ ایمینے جو کہ مسلم لیگ سے ان کا تعلق تھا اس کے گھر جس طریقے سے رات گیا اور اس طریقے سے ان کی گھر والوں نے ان کے پیٹائی کر دی اور جس طریقے سے ان کا ایک رویہ ہے اس سے یہی بات عشقارہ ہے یہ بات کی وضاعت ہو رہی ہے کہ پاکستان میں چاہے چھوٹے لیول کی بات ہو یا ہائر لیول پہ ہم جاتے ہیں چاہے وہ آفیس میں ہو یا چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا چاہے وہ پولیٹیکل پورٹیز میں ہو ہر جگہ پہ یہ دیماری یہ معاشراتی جرسیم اور یہ معاشراتی عوامل یہ ہر جگہ موجود ہے تو اس حوالے سے آج کے ہم ٹاپک پہ بات کریں گے اس کی فیلسافکل حوالے سے ہم بات کریں گے سیکس کا جہاں تک تعلق ہے کیونکہ یہ انسان کی بنیادی ایموشن ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور انسان کی بیولوجیکل نیڈز ہیں جس طرح سے انسان کی مختلف نیڈز ہوتے ہیں ہماری کچھ فیزیکل نیڈز ہیں کچھ ہماری سیکولوجیکل نیڈز ہوتے ہیں کچھ بیولوجیکل نیڈز ہوتے ہیں سیگرابیلیٹی کے لیے تو ان میں سے ایک جو امپورٹنٹ نیڈ ہے سیکس ہے جس کے فولفل میلیمنٹ جو ہے ہماری جب ہم میچور ہوتے ہیں تو پھر ان کی سٹیجز شروع ہو جاتی ہیں مثال کے طرح پر اگر ہم بچے کی مثال لیتے ہیں بچہ جب برگل چوٹا ایک بیبی ہو تو سب سے پہلے ان کی جو ریکوائیمنٹ سے فورز ہیں اور ان فورز میں سے پھر فردری پرٹیکولیریٹی میں ہم جائے تو دودھ ہے اور پھر اس میں جائے تو تھوڑا بہت ڈیویلیپ ہو جائے تو ان کی پرٹیکولیریٹی چینج ہوتی ہے اس طریقے سے سٹیجز میں ہم آتے ہیں تو اگر ہم سٹیجز کی بات کرتے ہیں تو تین سال سے پانچ سال کی دور میں ان کی انٹیلیکچول ڈیویلپمنٹ کا جو ایرہ شروع ہوتا ہے اس وقت ہم سکولوں میں اس بچے عمر میں بچوں کو سکول میں داہل دیتے ہیں ان کو بیسک آف دا میتومیٹکس بیسک آف دا لینگویج اور بیسک آف دا سوسائیٹی ہم سکاتے ہیں تو اس طریقے سے بچے کی جب عمر پڑھ جاتی ہے ست سے اوپر تب ان کے اندر سکنڈری چینجز جو ہے آ جاتی ہے اور پھر فورٹین سے لے کے اپر بیس تک کا جو ایرہ ہے اس میں فیزیکل میچورٹی کا ہو جاتا ہے فیزیکل چینجز آ جاتی ہے سکنڈری چینجز جو ہے آ جاتی ہے پھر ان سکنڈری جو چینجز ہیں ان کی فل فیلمنٹ کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ کس طریقے سے اپنی بارڈی کے اندر جو سکنڈری چینجز ہیں چاہے او میل یا تیمیل ہے کس طریقے سے ان کو سیٹسپائیڈ کرے تاہم افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس بنیادی ضرورت کے حوالے سے پاکستان کے کریکولم میں جاکہ ایڈوکیشن سسٹم میں کوئی ٹیچنگ نہیں ہے یہاں کے کسی بھی سٹیچ پہ نتو والے دن بچے کو کچھ سکاتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کے بارڈی کے اندر جو سکنڈری چینجز ہیں جو سکنڈری ڈیفالیپنٹ ہے آپ کی جو فیزیکل میچورٹی ہو جاتی ہیں آپ کی سکس ایک نیڈز ہے کہ اس طریقے سے آپ ان کو فولفیل کریں گے کہ اس طریقے سے اس خواہش کے ساتھ آپ زندگی گزارو گے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ ایشو ہے جس کا حوالے سے ہمارے سلیبس میں بھی اس کی بات اپرانی ہوتی ہیں سوسائیٹی کے اندر بھی اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بھند کرتے ہیں جب آپ کسی کو سامنے اس چیز کو کسی سے چھپاتے ہیں تو ہمیشہ اس چیز کی انٹرسٹ بڑھ جاتی ہیں ہمیشہ بچے کے سیکولوجیکلی اور فلسافیکلی بچے جو ہوتے ہیں ان کے مائن میں یہ بات آتی ہے کہ اس پر لوگ ڈسکشن کیوں نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر جب ڈسکشن نہیں ہوتی ہے تو لوگ چھپکے سے کوشش کرتے ہیں کہ اس فیل کو ہم کریں اس ورڈ کو ہم کریں جو ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم سر انجام دیں اس کے کیا وجوہات ہیں کیوں لوگ ہمیں آرے ساتھ شیار نہیں کرتے کیوں والی دن بات نہیں کرتے کیوں تیچر بات نہیں کرتے کیوں سلیبس میں اس کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ایرہ ایج ہے سیونت حاصل کر ایٹ نائن ٹین میں تو یہاں پہ بچے مختلف قسم کے سیکس کے حوالے سے کتابیں پڑھتے ہیں اور سکول میں اس کی ضرورت ہوتی ہے یہ بلکل ہی چھپکے بچوں کے سامنے ہو جاتی ہیں مختلف قسم کے اس طرح کے لیٹریچر جو ہے جو آویلیبل ہوتا ہے ان کی سرکولیشن ہو جاتی ہے لیکن چھپکے سے وہ بھی چھپکے سے بیگ میں رکھنے ہیں چھپکے سے گھر کے علماری میں رکھتے ہیں تاکہ والی دن کو پتہ نہ چلے کیونکہ اگر والی دن کو پتہ چلے جائے تو وہ ڈانڈ پڑتی ہیں اور پھر بہت سخت سزائی بھی لی جاتی ہے اس کے علاوہ سکول میں بھی وہ چھپکے سے پڑھتے ہیں تاکہ تیچروں کو پتہ نہ چلے تو یہ وہ جو ہاتھ ہے چونکہ سکس ایک بنیادی انسان کی ہواہش ہے ایک بنیادی ضرورت ہے اس ضرورت کو کیونکہ انسان کی بنیاد کے ساتھ ہے زندگی کے ساتھ ہے لائف کے ساتھ ہے اس کو تو ہم اگرار نہیں کر سکتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے موجوہات کیا ہیں قاضل کیا ہیں کہ اس کو ہم نہ تو والی دن سے کہتے ہیں نہ سوشل لی ہم لند کرتے ہیں نہ ایجوکیشن میں ہیں نہ ٹیچر اس ارول آف تا چونکہ ٹیچر کا کردار ہوتا ہے ایک چیز کو آپ کے دماغ میں ایک بات کو بیٹھانا یہاں پہ ہم گریڈنگ کی پیچھے پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے مارس آ جائے ہماری پاس ڈگری آ جائے لیکن ہم جو جو پریکٹیکل یوٹیلیٹی آف ایجوکیشن اسے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اس وجہ سے یہ جو موجودہ ایجوکیشن کا سسٹم ہے جو ہماری کوریکو لیب ہے that's totally outdated ہے اس میں صرف اور صرف ہم ہمیں ایک کیا بارا ہے ایک مشینک فارم میں تو ہم آتے ہیں لیکن ہماری پاس اتھک موڈیلیٹی کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ایدر ایم گوڑ ایدر یہ بیڈ ہے گوڑ ہے کہ کیا کنسیکوینسز ہوگی تو اس وجہ سے اگر ہم کر لیں تو فرسٹ ایمپورٹنٹ چیز جو ہے اور ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کے لیے ہونے چاہیے کہ نائنٹ اور ٹین لیول پہ سیکس ایڈوکیشن کو بقائل طور پر انٹروڈوس کیا جائے تاکہ بچے کو سیکس کے حوالے سے پتہ چلے تاکہ بچے کو جو سیکنڈری چینجز ہے باڈی کے اندر جو نمہ ہو رہی ہے ان کے بارے میں بچے کو پتہ چلے کہ یہ سیکنڈری چینجز جو آ رہی ہے اس کو کس طرح سے میری فول فیلمنٹ کرنی ہے پھر اس کے بعد جو معاشرے کے اندر سوشلی جنٹ ٹاپکس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں یا جن پر بات کرتے ہوئے ہم شرم آتی ہے اس شرم کو تھوڑی بہت ہم نے ہٹانا ہے اس شرم کی حوالے سے کیونکہ زیادہ ترکیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اگر میں آپ کے سامنے ڈیٹا پہشکل گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے گورنمنٹ ادارے جو ہے اس وقت تقریباً سارے ادارے جو ہے تباہ ہے چونکہ پچھلے گورنمنٹ میں ریجیمز میں نواز شریف اور زرداری اور اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے حکومت کی ہے انہوں نے اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں دی کیونکہ ان کا بیٹا آرپیٹک کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تو انہوں نے مزار بنا رکھا تھا گزشتہ ایک دو دن سے سرچ کر رہا ہوں تو اس میں سٹری کی ہے تو تقریباً اپراکسیمیٹلی دن کے حساب سے اگر ہم بات کر لے تو بارہ سیلے کے سولہ تا یعنی اسی درمیان ایوریجلی بچے جو ہے اور سیکشوالی ایبیوز ہوتے ہیں اور اب جب حاصل موٹروے واقعہ ہوا تو اس کے بعد اور پہر اقلال چودری کا گزشتہ رات کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد تو ہماری بحسی اور بھی سامنے کول کے آئی ہمارے اداروں کے اندر کی بحسی کول کے سامنے آتی ہیں کیونکہ اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی ایکزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ ہم زیادہ تر کیسے کو ریپورٹ ہی نہیں کہتے ہیں بکھوز کیونکہ ایک سوشلی ایک پریشر کی وجہ سے ایک در کی وجہ سے ایک سوشل خوف کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے ہم ریپورٹ نہیں کہتے ہیں یہ جو میں نے آپ سے بات کی ٹویلڈ ٹو سکسٹین جو ریپورٹنگ کیسز ہیں یہ تو ہے اس کے کئی گناہ زیادہ جو پیسز ہیں اس کی ہم ریپورٹ نہیں کہتے ہیں کیونکہ ہمیں معاشراتی طرح پر ایک پریشر کا سامنا ہوتا ہے معاشراتی طرح پر ایک دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس لئے لوگ ریپورٹ نہیں کہتے ہیں تو ایک تو اس مسئلے کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے کیونکہ اسلام نے جب ہر چیز کی ہمیں بتائی ہے اسلام کے اندر ایتکس بھی موریلٹی آف اسلام ہے بارڈی ارگن کے حوالے سے اسلامی جو ٹیچنگ ہے اس کی اوپر بھی فوکس اور علماء کرام کو چاہیے کہ جمعے کے مساجد جمعے کو خطبات میں انہیں ٹپکس پر بات کریں بجائے اس کے کو سیاسی ٹپکس کرتے ہیں آج کے سوسائیٹی میں ایک سوری سٹیٹ آف آفیر یہ ہے کہ جمعے مسجد میں اگر آپ جمعے کے دن مسجد میں جائے تو علماء سیاست کی اوپر بات کرتے ہیں علماء ایسے ایشو پر بات کرتے ہیں اور سوشل جو گراؤنڈ ریالیٹیز کی ایشو پر بات نہیں کرتے ہیں اور اس طرح والی دن کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں ان کو سکھائے کہ کون سے پارٹ آف دا باڈی ہے جس پہ اگر کوئی آپ کو ٹچ کرے یا آپ ہاتھ لگائے تو آپ ریزیسٹنس کریں یہ مادہ جو ہے ابھی سے ڈیبلپ کرنا کیونکہ بچوں میں یہ بنا ہم ڈالتی نہیں ہے اور ہم عام طور پر ان کو شرم حیاء کے نام پہ دباتے ہیں اور شرم حیاء کے نام پہ ان کے ساتھ کوئی بڑا سے بڑا کیونکہ بھی کیلے تو شرم اور حیاء کے ویلہ سے نہ تو والے دن کی ساتھ شیئر کرتے گو کہ والے دن بچوں کے ساتھ فرین ریلیشنشپ نہیں ہے جب فرین ریلیشنشپ نہ ہو تو بادشایر نہیں کر سکتے بادشایر نہیں کر سکتے تو بات اور بڑھ جاتی ہے تو یہ ہو جواہ ہے کہ ہم socially بھی اس کو ٹریس کریں ساتھ میں academically بھی باقائد سکس education کا پروگرام ہو سکس education پر فوکس ہو اگر کتاب نہیں رکھ سکتے تو اسلامیات میں پاکستان study میں اور اردو کے اندر اور انگلیش کے اندر اس حوالے سے ہم کانٹن کو ڈیویلیپ جس پہ کوئی بندہ آپ کے اگر لڑکی اپنی عمر اپنی ایج ہوتی ہے اسے زیادہ ایج میں ہو جائے تو باپ بھی اس پار پہ باپ بھی ہاتھ رکھ باپ بھی ڈج کریں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس طرح بائی اور بہن کے درمیان جو ریلیشنشپ تمام چیزیں کلیر ہونا اور تمام چیزوں کے بارے میں بہت ضروری بات ہے تاکہ ہم بتائیں کہ کیا کیا ہو رہے پھر اس کے بعد وجوہات یہ ہے کہ ایک تو ہماری اور صرف 112 یعنی 112 لوگوں کو سزائی دی جا چکی ہے اور پھر سزا کی نووی یہ جو کہ گواہی کا ایشو ہے یہ بھی ایک problematic ہے چونکہ ہمارے ملک کے اندر جو قانون ہے اس میں بہت سارے مسئلے ہیں بہت ساری ڈیفیکٹ ہے بہت سارے جو ویگ ہنڈل کرے اور پھر جب پولیس ٹیشن لوگ جاتے ہی تو پولیس والوں کا رویہ ہے جو ان کے موڈیلیٹی ہیں ان کو بھی چینج کرنے چاہیے کیونکہ پولیس والے جس انداز میں بات کرتے ہیں تو شرم حیاء کے مارے کوئی عزتمند شہری پولیس ٹیشن نہیں جا سکتا اور پھر ان کسی کے ساتھ جائیں تو پولیس والے اس کا مزاق اڑاتے ہیں اور جس طریقے سے پھر اشارے جس طریقے سے کرتے ہیں اور جس طریقے سے اس بندے کے ساتھ کو بات کرتے ہیں وہ بندہ بچارہ اس کے ظالم ظلم کیا مظلوم ہے لیکن پولیس ٹیشن میں جائے گا تو اس کا مزاق اڑ جائے گا تو اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ یہ مظلوم نہیں بلکہ یہ اصل ظالم ہے یہ پولیس کے رویہ ہے پولیس بھی بھی ایڈیوکیشن ہونی چاہیے تاکہ ان مسائل میں ان دگوں کو شرم اور حیاء جو ایک پردہ ہم نے نام ہاتھ پردہ اپنے معاشرے کے اوپر ڈالا ہے جو طریقی ہم نے ڈالی ہے جس کے وجہ سے ہمارے بچے ہمارے بچیا بچے بیچاری ایکسپلائی ٹیشن ہو رہی ہے اور جس کے وجہ سے ہر جگہ پہ اب صرف طلال چودرے کی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایم کی بات اندر ریکارڈ ہے کہ وہاں کے الطاف خسین کی کی بات ہے اور اس طریقے سے مختلف سیاسی پارٹیوں میں ٹکٹوں کی تقسیم کے وقت آورد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور ہر بندے کو پتا ہے کہ کس پارٹی میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ سیاست کے اندر موجبوریوں سے کس طریقے سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر کس طریقے سے ان لوگ دبایا جاتا ہے کہ اس پہ بات نہ کریں میڈیا کے سامنے نہ لائے کیونکہ آج کی دور میں تو سوشل میڈیا کا دور ہے آج کی دور میں کوئی بات چھپا نہیں سکتے ہیں بات ہر بات اکلیر ہو جاتی ہے ایک بات یہ ہے کہ اس حوالے سے بقائدت قانون سازی ہونی چاہیے پھر اس کے بعد جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ قانون ہوتے ہوئی بھی وہ لوگ وکیل نہیں کر سکتے اس حوالے سے بقائدت پر گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ وکیل فری آف کاسٹ وکیل کی سہولت مہیا کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنا پراپر کیس کو لڑ سکے زیادہ کیسے تو آتے ہیں لیکن وکیل پیسے نہ ہونی کے وجہ سے وکیل نہیں کر سکتا تو اگر سے بات واپس لیتے ہیں پھر اس میں ان کو کچھ پیسے لے دے کے اور مسئلے کو چڑھاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ابھی تلال کے قیس میں یہی ہو رہا ہے کہ مریم نواز جو اسی مسلم لیگ نون کی ایک لیڈر ہے اس کی بیٹی ہے اور مسلسط دباؤ ڈال رہی ہیں اس عورت کے اوپر کہ آپ کر لیں ہم آپ کو یہ کریں گے ہم آپ کو ہٹائیں گے کیونکہ تلال چود ان کو رگہ اس لیے ہیں سیاسی پارٹیوں میں جو پپٹ قسم کے لوگ ہوتے ان کو اس لیے واقعات کی لیے رکھتے ہیں تاکہ ان کو بلیک امر کریں اور پھر یہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گی یہ نہیں ملے گا کریکٹر موجود ہے کسی جگہ یہ جل اور کسی جگہ دیر سے یہ سامنے آجاتی ہے ان کی حقیقت کا پول جاتی ہے اور لوگ کو پتہ چل جاتا ہے تو اگر ہم چاہئے تو قانون کے اندر مین چیز قانون ہے اور پھر قانون کی پراپر ایمپلیمنٹیشن ایکزیکیوشن جو ہے او ہونی چاہئے تو کیجاد تر ہماری ایگزیکٹیو کے اندر بھی جو ہمیں سسٹم ہے جس سسٹم کے ساتھ ہم چل رہے یہ پرانا سسٹم ہے یہ سسٹم تقریباً جس کو ہم کہتے نا زنگ الودہ سسٹم ہے اس سسٹم کو بھی ہم نے ابھی بدلنا ہے اس خاص بھی ہے ایک سیکھولوجیکل وجہ بھی ہے فلسافکل بھی ہے کہ زیادہ تر پر لیٹ میریج کا ایک ایشو ہے چونکہ ایک تو غربت بہت زیادہ ہے پاورٹی ہے ایک پرابلم ہے تو اس وجہ سے یہ شادی کے راستے میں جو رکھاوٹ ہیں جو حائل رکھاوٹ ہیں مثال کے طرف پر ایک تو زیادہ تک بچے جو ہے ان کو ٹائم پہ جب ایون ماسٹر کے ریجورویشن کرتے ہیں یا اس کے علاوہ جاب کی کوشش میں ہوتے جاب نہیں ملتی ہے تو جب جاب نہ ملے تو پراپر میریج انسٹیوٹ میں دائل نہیں ہو سکتے کیونکہ آج پاکستان میریج انسٹیوٹ سوشل سے زیادہ اکنامک کنٹریکٹ کے فارم میں ہم اس کو دیکھتے ہیں جب دو پارٹیز آپس میں اینڈر ہوتی ہیں تو بیسرکل چونکہ اسلام میں ایک سوشل کنٹریکٹ ہے جس میں پارٹی اے اور بی دونوں کی رضا مندی شامل ہوتی دونوں کی ایگریمنٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ اکنامک کنٹریکٹ میں لڑکے والے لڑکی کی طرف اور لڑکے کی طرف دونوں اس انگل سے دیکھتے ہیں کہ اکنامک بیریفیٹس کے لیے دیکھتے کوشش ہوتی کہ شادی ہو جاتی تو ایک دوسرے کے اکنامک بیریفیٹس کی طرف اس کانسپ کے حوالے سے بھی پراپر لیجسلیشن ہونی چاہیے اور جس طریقے سے سوسائیٹی کے اندر جو مختلف ہماری رہوایات ہیں جس کے عام بندہ شادی نہیں کر سکتا شادی کر بھی لیتا تو پھر کرز لے کے پیسوں تلے دب کے پیسوں کی وجہ سے بیچارہ چند سال تک اس میری مائز کر سکتا اس کے نہ ہوتے ہوئی بھی کوئی نہیں ہے شادی کے ٹائم پہ اس وقت استعمال نہیں کرتے اور پھر دوبارہ جب ہم بیچتے ہیں تو پھر اس کی پیس بھی بہت کمی آ جاتی ہے تو اس کا الٹرنیٹیو بھی ہم ڈیوالپ کر سکتے ہے اس کے الٹرنیٹیو بھی ہونی چاہیے پھر اس کے بعد حاصل کر باس سائٹیو میں لڑکیاں والے لڑکی والے کے اوپر بہت بہت ہوتا ہے لڑکیاں والے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور لسٹی بنا کے دیتے ہیں یہ چیز بھی ہے اس طرح کی جوہ جوہ ہاتھ اس طرح ایک غریب بندر ان کے لئے تو ممکن نہیں ہوتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر دے اور شہروں میں ہم دیکھتے ہی زیادہ تر لڑکیاں جوہ اور 40 ہو جاتی یا 40 تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ ان کی مریجز نہیں ہو سکتی تو ان مسائل اوپر بھی بات ہونی انسان کی حیرس ہے انسان کی لالچ ہے اور یہ ایموشن دیکھو دو چیز ہے ایک جذبات ہے اور خواہشات ہے اور ایک اکل ہے جذبات اور خواہشات کے تعلق دل سے ہے اور اکل کا دماغ سے ہے اگر ہم اکل مندی سے کسی بھی مسئلے میں اکل کا استعمال کرتے ہیں لیکن اگر ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے دل کی بات مانتے ہیں اور دل کی وجہ سے جذبات احساسات کے اوپر پھر بھی کرتے ہیں تو پھر ہم جانور جیسے بنتے ہیں پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں اللہ تعالی نے انسان کو اشرفت المحلوقات بنایا ہے آشرفت المحلوقات اس لئے اللہ نے انسان کو سوچنے کی صلحیت دی ہے کہ انسان اچھائی اور بہائی میں تمیز کرے اور اچھے اور بروں کو ڈیفریجیٹ کرنا سیکھ ہے اس لئے اکل کا استعمال لازمی ہے اور جذبات احساسات دل کا سادیت کے تعلق ہے اس پر کینٹرول لازمی ہے کمیاب ہو سکتا ہے تو پھر انسان کو کمیاب بھی مل سکتی ہے تو اس لئے یہ جو لالی حوث ہے زیادہ کیسے دیکھتے ہیں انسان کی شادی بھی ہوتی پھر بھی عدو سے لڑکی کی طرف دیکھتے ہیں ایکسر مشیل لگا کے ہم عام طرف پر پبلک مقام پر دیکھتے ہیں پبلک مجبوری کی حاطر گھر سے نکلتی چاہے تعلیم کی لئے ہو چاہے کسی ذاتی حدیداری کی لئے ہو کوئی بندہ بھی مجبوری باہر بزار کے لئے کوئی بندہ اتنا فارغ نہیں ہے اچھے وقت میں بزار میں گمے پیرے ہو سکتا ہے چند کیسے میں ہو لیکن حال کیسے میں اسی بات نہیں ہے تو اس حیرت اور لالیچ اور انگل انگل کے انگل کے اندر شرم و حیاء کا ہونا بہت ضروری بات ہے اور پھر اس طریقے سے اپنے نے کچھ اور دوسروں کے لئے کچھ اور یہ جو دول اپنے بات آجائیں تو پھر اس کے اوپر پردہ اس کے اوپر ہم شرم خیاء اور جب دوسری کی بہر بیٹی کی بات آجائیں تو شرم و خیاء ہم نہیں کرتے ہیں اس طرح کی ذہنیت اس کی مجھ معاشرے میں ہمارے اندر حیرس لالج اور اس کے وجہ سے سیکشل ابیوز بڑھ جاتی ہے میڈیا کا جو کردار ہے اس سیکس کا حوالے سے چاہے وہ فیس بوک پہ ہو چاہے کسی بھی اس پہ ہو میڈیم آف سوشل میڈیا پہ ہو ان کے حوالے سے پرابرلی چک ان بیلنس ضروری ہے ان داروں کو چاہیے کہ اس طرح پریکٹیس کو کام کر لے اور آج ہم دیکھتے ہی سوسائیٹی کے اندر اس ٹاپک انسان کو ملنے کو سننے کو پڑھتے ہیں جس کے وجہ سے انسان شرم اور حیاء کی وجہ سے انسان گھر میں بیٹھ کے سیٹنگ میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا پھر ہماری میڈیا ہے میڈ سٹریم میڈیا ہے جو ڈرامی ہم دیکھاتے ہیں ڈرامی کا آغاز بھی عورت کے اوپر ہے احتمام بھی عورت کے اوپر ہے عورت بیچاری کی گھر گمتی ہے عورت کو اسے محول شیپ میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس محول مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورت ہی عورت تمام مسائل کا ذمہ دار ہے اس طریقے سے ساتھ بہو کے ڈراموں میں مختلف ڈراموں میں جو کیفدار ہے اور پھر شاری سے ہوتی ہیں احتمام طلاق ہوتی ہوتی ہیں تو اس کے وجہ سے جنسی جو استحال ہے ان کی لیسننگ ان کی جو وجوہات اور بڑھ جاتی ہیں جب ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں اور پھر خاص کر سیکس کے حوالے سے اور خاص کر پاکستانی ڈراموں کو اگر ہم دیکھ لیں فلم کو دیکھیں چاہے پنجابی فلم ہو اردو ہو یا پشتو فلم ہو سنسر بورڈ والوں کو چاہیے ان کی پراپر لیں چک اپ کر لیں بیلیو میں آپ ان علاقائی پاکستان کے جو ریجنل فلم کو دیکھ نہیں سکتے ہیں شرم وحیاء کی وجہ سے پھر سیڈی ڈرامو کا ایک رواج ہے اس کے اوپر بھی عجیب بجیب کریکٹر پیش کرتے ہیں اب یہ اس طرح بہت سارے چینلز ہیں اور فورم جو ان باتوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن حکومتی قانون میں حکومتی لیجسلیشن میں چونکہ پرپرلیسشن نہیں ہوئی ہے ان کے لئے تو اس وجہ سے سکس کا جو جنسی جو ایک جذبات ہے وہ بڑھ جا رہے ہیں اور پھر جنسی جذبات چونکہ دل سے تعلق ہے اور عقل کا استعمال ہوتا نہیں ہے تو اس کی پھر بھی کر جانوروں کی طرح درندے بنتے پھر نہ تو ہمیں ماں نہ بیٹی نہ بیوی اور نہ ہمیں کسی بہن کا احساس ہوتا ہے اور پھر ہم ہر عورت کو بزار میں ہر جگہ پہ جب دیکھتے ہیں تو اسی سوچ کے حوالے اسی انگل سے دیکھتے اور پھر ان کے ساتھ غلط میں کنکلوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو انکریزنگ ہے جو ایک ریشو ہے وہ ان وجوہات کی وجہ سے ہیں اور پھر ان کی پر لیجسلیشن کیلئے بھی ہونی چاہیے وزیر عظم عمران حان صاحب نے جس طرح سے بات کی میں اس کی بہت تائید کرتا ہوں کیونکہ آپ کو سزا کا مطلب قدر نہیں ہے سزا کا مطلب اسلام میں جو سزا کا فیلاسفی ہے وہ ایک 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 کو رکھنا ہے اور اگر آپ ہاتھ کا کٹنا ہے تو ید ید کا مطلب ہے جو پاور ہے یعنی ید کا مطلب ہاتھ کٹنا صرف نہیں ہوتا پاور آپ جب چھوڑی کرتے تو آپ پاور کو کٹنا پڑتا ہے پاور کٹنا مطلب سوس آف دا وے اب سوس بندے کا اب سیکس میں جو سوس ہے جن سی خواہش ہے اس کو نمرد کر اس کو ختم کرنا بہت ضروری بات ہے اس حوالے سے جو ملک لیڈنگ سکالرز ہیں ان کو چاہیے کہ آگے آگے اجتہات کریں سوری چوس ہے کہ ہم نے اسلامی نظریات کی کونسرٹ بنائے لیکن وہ سیاسی بنیاد پر لوگوں کی تائینات کی ہیں اور لوگ اس کے اجتہات کر سکی تو اجتہات کے لیے تمام جو لیڈنگ سکالرز ہیں مقاطبی پر مختلف سیک ان کو چاہیے کی آگے اس بات کے حوالے سے کر لیکن کی پاکستان میں بہت شدت آئی ہے یہ اگر ہم ڈیٹا کو ترٹین سے کنٹینی ہو رکھے تو ترٹین میں یہ ہنڈرڈ میں تھی پہنچ اور اب یہ بہت جو انوال بیس سپیس کی انکریز ہو رہی ہے اور اب تو بارہ سے اس طرح باتوں کو ہم آکے میڈیا پر کریں پولیس والوں کے ساتھ کریں پھر رویہ اس طرح ہوتا ہے کہ معاشرے میں ہم ہمیں نیچہ کم تک سمجھا جاتا ہے تو اس وجہ سے چاہیے کہ پراپرلی ان حوالے سے ایجوکیشن ہونی چاہیے پراپرلی ان حوالے سے لیجسٹریشن ہونی چاہیے پراپر ریپورٹنگ ہونی چاہیے تاکہ پراپر انداز میں اور پھر پراپر جو ہے انسان کی والدین کی تربیت کیونکہ پیرنٹیج میں بھی مسئلہ ہے پیرنٹ جو ہے آج کل سوشل میڈیا کے اندر گئی بچے جب بی روتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں مپائل تھما دیتے ہیں پھر فیزیکل کے لئے ان کی کپڑے چاہیے خوراک پوشاک چاہیے اسی طریقے سے ان کے مائن کے لئے بھی رہزا چاہیے والدین کی اہدایات تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی ٹریننگ کریں اور پرچوں کو یہ سکھائیں کہ کسی کے ماں بیہن بیٹی اور بیوی ہر بندے کی ہوتی ہے اسلام نے عزت دی تو ان کریکٹروں میں سب کو اگر ہم دیکھتے ہیں اگر ہماری بیٹی ہیں بیہن ہیں ماں ہیں بیوی ہیں تو کسی اور کی بی 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 ہیں ان کا ریسپیکٹ ضروری ہے جتنا میرے اپنی ضروری ہیں اگر میں اپنی بی بنیادی ضروری ہے جن کی ذریعے سے ہم جا کے پاکستان میں جو انکریزنگ ریشو آف دا سیکس ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تینک یو اللہ حافظ